ہم جن بھگوانوں کی بھگتی کرنا چاہتے تھے اور جن کو ہم سکھی مانتے تھے ان کی یہ حالت ہے اور جن مندروں میں ہم زاکر پوزہ کرتے تھے وہ ستھان کیا تھا اب تتویگان کی روشنی سے اب ہمیں گیان ہوا اب جیسے کوئی بھی صادق ہے کیونکہ یہ آتما زب سے بھگوان سے بچھڑی ہے کچھ ہی سمیں کے بعد اس کو اس کی اوسکتہ محسوس ہوگی تھی اور اس کے بعد یہ اسی دن سے پریتن رت ہے پریتن سیل ہے کہ مجھے وہ پرماتمہ وہ سکھ ملے جس کو میں چھوڑک آئی تھی تو یہاں کے اس جھوٹھے سکھ کو اس کال نے آدھار بتا دیا کبھیر صاحب کہتے ہیں جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہا منمو دے یہ سکلت بھی نا کال کا بھائی کچھ مکھ میں کچھ گود یہ جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے جھوٹھا سکھ کیا ہے پوتر ہو جا پوتری ہوگی ایک کار ہو ایک کوٹھی ہو جا اور پھر کوئی پوسٹ ملے یا تو کوئی ادھکاری اونچہ بن جاؤں یا پھر کوئی ایم ایل ایم پی منتری مکھے منتری پردھان منتری بنو یہ آسا رہتی ہے اپنو آتما کہتے ہیں یہاں ایکیس برمانڈ میں جس طریقے سے تو سکھ ڈھونڈ رہا ہے سکھ نہیں ہے اور سکھ بھی کیسے ہوگا جن وستوں کو تو سنگھے کر کے پرابت کرنے کی اچھا سے اور سنگھے کرتا ہے وہ سکھ دائی نہیں ہے نردن سوچتا ہے دنوان سکھی دنوان کو سوپن میں بھی سکھ نہیں ہے اس کا بہت بڑا بیوسائے ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں گاٹا ہو رہا ہے کہیں لاب ہو رہا ہے رات اور دن اسی چنتہ میں ٹینسن میں وہ سو جاتا ہے نیند بھی نہیں آتی ہے پھر اٹھ جاتا ہے اب دنوان سوچتا ہی رازہ لوگ سکھی ہوں گے منتری مکھے منتری پردھان منتری ایم ایل ایم پی ان کو سوپن میں بھی سکھ نہیں ہے کیونکہ جو ایم ایل ایم پی بنتا ہے وہ بہت سے وقتیوں کا نمائندہ ہوتا ہے اور کوئے نہ کوئے اس کی باپ اگنے رہے ہے چاہل میرا کام کرے دن میں سو آدمی جاوان گے سو جھوٹ بولنی پڑیں گے اس نے وہ اتنا کس کس کے کام کرا دے گا اور بیٹھا ہوگا گھر پھون پہ کہے دے گا کہے دوبار جا رہا ہے یعنی تینسن رہی تو نہیں ہو سکتا یہی ستھی تھی منتری اور مکھے منتری پردھان منتری کی جانو تو یہاں جیو سکھی نہیں اور پچھلے پنکہ ناس کر رہے ہیں اپنے کا یہ اب پرماتما کہتے ہیں اگم نگمکون کھوز لے بدھی بیویک وچار ادھے است کا راج ملے تو بن نام بگار تم دیکھے میلے ایم پی ست پنچ بن گئے اسے ہم کاغ پیٹن لائے گے کہتے ہیں ادھے است کا راج تمہیں دے دے اور یہ دھی یہ بھگتی تمہارے پاس نہیں ہے تو تم بگار کر رہے ہو بگار بگار کی پریباسہ بتاتے ہیں ایک سمیں ایک ٹیمپو عالا پرتی دن سواری لینے آتا تھا وہ ایک دن نہیں آیا اگلے جمس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ دوسرے جو ٹیمپو آلے تھے کہ کل نہیں آیا کیا کارن تھا کسل تو ہے اس نے بتا کل میں بگار میں فس گیا تھا آج سے چالیس برس پہ لے گی بات ہے اس میں کیا ہوتا تھا پولیس والوں کے پاس کنونس نہیں ہوتے تھے تھانوں میں اور وہ کسی ایسے ہی ٹریفیک میں سے کسی کی کوئی جیپ پکڑ دی یا کوئی بڑا تھریویلر تھا وہ پکڑ لیا اس کو لے گے کہیں ریڈ لگانے کے لیے مرجم پکڑنے کے لیے یا کہیں انہوں نے چھاپا مارنا ہوتا ہے ریڈ ڈالنے ہوتی وہاں لے گئے تو اس دن کیا ہوتا ہے اس کو چار بجے اٹھا لیا صبح اور لے گئے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر چل وہاں چل وہاں اور وہ تیل بھی اپنے پلے سے ڈال رہا ہے کھانا بھی اپنے پلے سے کھا رہا ہے اور ایک منٹ کی فرصت نہیں سارا دن ادھر چل ادھر چل رات کے بارہ وجہ چھوڑا تو صبح ابت آ رہا تھا کل میں بگار میں فس گیا اور دو سو روپیے کا ناس ہو گیا اس میں دو سو روپیے آج کے بیس ہزار روپے سمجھ لیو گے بیس ہزار روپیے گھرتے خرچ کر رہا ہے اور ایک منٹ کی فرصت نہیں چلو چلو رہی ریل بنی رہی میری اور دو سو روپیے بھی اپنے پلے سے برباد کر دیا پنجی بھی نشٹ کری اس کو بگار بولتے ہیں یعنی انکم ہوئی نہیں اور خرچہ کھوبر ایک منٹ کی چین نہیں سمیہ نہیں کہیں بھی ریشٹ نہیں تو ایسے یہ ادھر است کا راج بھی کسی کو مل جائے پوری پرچوی کا وہ راجہ بھی ایسے بگار کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی پچھلی پنجی کو برباد کر رہا ہے اور چین ایک منٹ کی نہیں اس نے پناتموں ہم سکھ کی پریباسہ ہی بول چکے ہیں ایک وقتی کا ایک وقتی کے تین بیٹے تھے ایک کی مرتب ہوگی اب وہ روہ بچارہ اس کو سانتونہ دینے کے لئے آئے ہیں ان میں سے ایک وقتی ایسا بھی تھا جس کا ایک پوتر تھا اور اس کی مرتب بھی تین ورس پہلے چار ورس پہلے ہو چکی تھی تو انہوں نے بتایا وہ سانتونہ وقت کرنے والوں نے کہ بھائی اب کچھ نہیں بننے والا سنتوست کرو دیکھو اس کا اکلوتا پوتر تھا وہ بھی مرتب کو پرابت ہو گیا اس نے بھی سنتوستی کر لی صبر کرو اس وقتی کو جس کے تین پوتروں میں سے ایک کی مرتب ہوئی تھی راحت کی سانس لی رونا بھی بند کر دیا اور پھر کیا سوچتا ہے کہ یہ بھگوان اس سے تو میں ہی اچھا ہوں اس سے تو میں ہی سکھی ہوں میرا تو دو اور بچ گئے ہیں اس کا ایک ہی تھا اور وہ ہی مرتب کو پرابت ہو بتا اس سے اس نیکے مل گیا کیا وہ لڑکا جیویت ہو گیا تو ایسے ہم نے اپنا اس سکھ کی پریباسہ بدلنی پڑ رہی ہے مجبوری میں ایک بکتی کا رہا تھا کہ میری پوتری کا جنم ہوا جنم ہوتے ہی اس کے گودا نہیں تھی بڑا چنتت ہوا کھانا پینا چھوٹ گیا بھی تنی ٹینشن پوچھو مت ہم لے گئے میڈیکل میں سرکاری ہسپیٹل پی جی آئی میں انہوں نے ایڈمیٹ کر لی لڑکی وہاں دیکھا چار کے سور تھے ایسے ہی پھر مجھے سنتوشٹی ہو گی اوہو چلو یہ اور بھی ہے ایسے ہی بتاو اس کی لڑکی کی کنسی گودہ لائے گی ان کو دیکھن دے تو یہ ہم نے نیو دیکھ لیا اور دکھی ہیں تو ہم نے کوئی چنتانیام بھی دکھی ہیں تو وہ دکھ کو سکھ مان لیا تو پرماتمہ کہتے ہیں جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود اور یہ سکل چبی ناکال کا اور کچھ مکھ میں کچھ گود ہے اب پرماتمہ کہتے ہیں جہاں تم جس لوک میں اور جن سورگوں میں تم سکھ خوزنے چلے ہو وہاں سکھ نہیں ہے پرماتمہ کہتے ہیں آگے گئے نہ باورے رہتے بھی سبزان بن صاحب کی بندگی کہیں تھوڑھے تھکانا نہ کہ جو پہلے چلے گئے تمہارے یہاں سے انہوں نے تا کہ تمہیں کچھ بتایا نہ ہماری کی برانویٹی ہوئی اور باقی بترے یہ بھی ایسی چلے جائیں گے بن صاحب کی بندگی بگتیب کی تر تھوڑھے تھکانا نہ کیا بتاتے ہیں پرماتمہ جیسے متی اوس کا ایسی تیری آوے گریب دا سکرو بندگی بھائی بہور نہ ایسا داوے اب جیسے آپ جی کا منوس جیون ہے منوس جیون میں کسی نے پون بگتی کی پون کے ساتھ یہاں پاپ بھی ساتھ ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں پون کم بنتے ہیں پاپ زیادہ بنتے ہیں یہ ایسے اکسیتر میں آپ رہ رہے ہو جیسے آپ جی یہاں ایسا ستھان ہے جیسے ایک کوئی فیلڈ ہوتا ہے کھیت ہیں اور اس میں کچھ بھی نہ جو ہے نہ اس کی گڑائی کرو نہ اس کو سمارو اس میں اپنے آپ گھاس فوس اڑنگا کو باڑ اتنا اگ جاگا دکھے نہیں درتی اور اس میں ہم نے کھانے یوگے اپنا ان پرابت کرنے کے لیے کنک بیڑنے کے لیے اس میں کتنی مہنت کرنی پڑا ہے پہلے تو اڑنگا کاٹنا پھر اس کو حل یا ٹریکٹر سے گڑائی کرنے اس کو بانا اور پھر اس میں خرچہ لگیا مہنت اور پریشرم لگیا اور پھر اس میں خاد بیج ڈالیا ہو بھی پیسے سے خاد ڈالیا ہو بھی بول پھر سیچائی کری اس کا بھی ٹیکس یعنی اتنا کچھ خرچہ کر کے جب دو دانے پرابت ہوئے اور وہ گھاس آپ پہ جائے مہنت گا اس مڑنگا جس کی کتی ہو سکتا نہیں تو یہ ایسا اکسیت رہ ہم رہ رہے ہیں پرماتما کہتے ہیں پرتھوی اوپر پگزو دار ہے اور کروڑ جیو ایک دن میں مہار ہے اری باتی پرتھوی کے رنگا انتھ کوٹ جیو اڑے پتنگا جو چوکہ تم دے وہ نیتہ ستر برامن کی ہے ختیا برامن سینس ختیا جو ہوئی جل سنان کر تو سوئی خان پان دمن پرانی اور کیسے پاؤ تم موکس نشان کہ ایک طرف تم پن کر رہے ہو اس کے پیرلر آپ کے پاپ بھی ہو رہے ہیں اور آپ جی کو دونوں کا ہی بھوگ پرابت ہوگا آپ کے پن الگ سے لکھے جاتے ہیں اور پاپ الگ سے لکھے جاتے ہیں آپ پن کے آدھار سے سورک گئے تو یہاں تھوڑا کنسپٹ کلیئر کرنا پڑے گا کہ جیسے آپ جی ایک پورن پرماتما پرم اکسر برہم کو چھوڑ گئے انہ کسی کو بنا کر کسی بھی پربو کی دیو کی پوزا کرتے ہو بھگوان کی پرس کی جیسے سر پرس اور اکسر پرس گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک سولہ سترہ میں تین پرس بتائے ہے کہ سر پرس ایک اکسر پرس ایک پرم اکسر پرس اتم پرس پرس اکسر بھرم گیتا جی دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین میں جس کے ویسے میں کہا گیا کہ پرم اکسر بھرم اردن نے جب گیتا جی دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں پرس کیا تھا اس کا اتر آٹھ کے تین میں دیا تو یہ تین پرس ہیں سر پرس بھی ناس وان اکسر پرس بھی ناس وان یہ اوینا سی پرم آج کا ستسن کا وشہ ہے جو داتا ہے کل سب کا اب یہ کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے سارا کچھ اتیاس جیونی سنائی جا رہی ہے اب سر پرس بھی ناس وان اکسر پرس کی بھی کلیر ستی چی ہے کہ یہ بھی اوینا سی نہیں بیش نام اس کا اکسر پرس ہے اور وہ پرماتما تو انے ہی ہے گیتا جی دی ہے نمبر پندرہ کے سلوک سترہ میں اس کی بھکتی کرنے سے اس پرمیشور کے نام میں اتنی سکتی ہے اس ست نام میں جو دو اکسر کا ہوتا ہے کہ ہمارے سبھی پاپوں کا وہ ناس کر دیتی ہے اور انے بھگوان سے شری بشنو جی شری برمہ جی شری شی جی اور برم سر پرس اور اکسر پرس برم اور پر برم کہتے ہیں اکسر پرس کو ان کی بھگتی سے پاپ ناس نہیں ہو سکتے ورک ڈن سبھی کو ملے گا جو کیا ہے وہ پھل اوس سے پرابت ہوگا پاپ بھی ملے گا پن بھی ملے گا اس لیے ان بھگوان کی بھگتی سے جی سکھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر پن کے کارن کئی سورگ میں دو گھنٹے روک آئے تو باقی بیس گھنٹے ان پاپوں کو بھوگ نہ پڑے گا اتنے اتدھیک پاپ بنتے ہیں پن تو کرنے سے بنتے ہیں اور پاپ اپنے آپ بنتے یہا پر موسیقی